بچو آج کے لیکچر کے اندر ہم بسیکلی چار سلاہ اور اس کی کرٹیکل فارم کو ڈسکس کریں گے اور اسی کا گراف بھی ہم یہاں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے بچو ہم آتے ہیں چار سلاہ پہ چار سلاہ کیا کہتا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے بچو یہ چار سلاہ کن دو پیرامیٹر کے درمیان ریلیشن بتاتا ہے تو یہ والیم اور ابسلیوٹ ٹیمپریچر کے درمیان ابسلیوٹ ٹیمپریچر وہ ٹیمپریچر ہوتا ہے جو کیلون سکیل میں مہیر کیا جاتا ہے اس کے درمیان ریلیشن بتاتا ہے والیم اور ابسلیوٹ ٹیمپریچر کے درمیان یہ بتاتا ہے ریلیشن تو ہم اس کی سٹیٹمنٹ پہلے لکھتے ہیں ایکارڈنگ ٹو دس لہ ایکارڈنگ ٹو دس لہ والیم آف والیم آف گیون ماس آف اگیس گیون ماس آف اگیس گیون ڈیرکی پرپورطیٰ گیون 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 یہ بچوں سٹیٹمنٹ تو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ کسی بھی گیس کا جو والیم ہوتا ہے وہ اپسلیوٹ ٹیمپریچر کے ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوتا ہے جبکہ پریشر اور نمبر آف مولز کو کانسٹرٹ رکھا جائے ماتھیمیٹیکلی کیسے لکھ سکتا ہوں بچوں ماتھیمیٹیکلی یہ لکھ سکتا ہوں ایسا تیمپریچر کو انڈیکیٹ کرتا ہے جو کیلون سکیل میں میرے کے جاتا ہے اب اسی طرح سے اگر پرپورشنل کا سائن اٹھا دوں تو ایکول آئے گا تو ہمارے پاس کانسٹرٹ بھی لگا دیں ساٹی لگا دیں اس کی ایک اور ماتھیمیٹیکل فارم بن جائے گی وی اوور ٹی از ایکول ٹو ک یہ اس کی ماتھیمیٹیکل فارم آپ کو بچوں باکس میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ ایک آپ اس فارم کو بھی یاد رکھیں کیونکہ یہ آپ کو نمیٹیکل میں کام آ سکتی ہے ایک تو اس کی فارم ون ہو گئی اگر بچوں ہمارے پاس سپوز کریں ایک گیس ہے اس کی دو ڈیفرنٹ کنڈیشنز ہیں تو فار فرسٹ کنڈیشن آف گیس جو ہے میرے پاس فار فرسٹ کنڈیشن آف گیس فرسٹ کنڈیشن آف گیس تو یہ ایکوئین میرے پاس کیا بن جائے گی اسی ایکوئین کو میں لکھ سکتا ہوں وی ون اپان ٹی ون اس کو کوئی نمبر ون کہہ دیتا ہوں بچوں اسی طریقے سے فار سیکنڈ کنڈیشن یعنی اس کے اوپر اگر کوئی چینج لاتے ہیں پھر ہمارے پاس اس گیس میں چینج آ جاتا ہے فار سیکنڈ کنڈیشن اس کی سیکنڈ کنڈیشنز میں آف گیس کے لیے یہی ان کے ساتھ لیبل ٹو کیا جائیں گے یعنی اس کا والیم وی ون سے وی ٹو ہو جائے گا اور تیمپریچر ٹی ون سے ٹی ٹو ہو جائے گا تو وی ٹو اوور ٹی ٹو ایکول ٹو کی ہو جائے گا کی کانسٹنٹ ہے بچوں پورکوشنلٹی کانسٹنٹ ہے کمپیرنگ کوئین ون اینڈ ٹو کمپیرنگ کوئین ون اینڈ ٹو اگر آپ ان دونوں کو کمپیر کریں کمپیرنگ ایکوئین ون اینڈ ٹو تو آپ کے پاس یہی ماتھیمیٹیکل فارم بن جائے گی وی ون اپان ٹی ون از ایکول ٹو وی ٹو اوور ٹی ٹو یہ اس کی ماتھیمیٹیکل فارم ہے اب ہمارے پاس بچوں اس ماتھیمیٹیکل فارم کو بھی ہم باکس میں بند کر دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی ہمیں زبانی یاد رکھنی ہے کیونکہ یہ نمیریکل میں بعض دفعہ وی ون کے ون ہوگا ٹی ون کے ون ہوگا ٹی ٹو کے ون ہوگا وی ٹو فائنڈ کرنے کو کہا جائے گا اس چپٹر کے نمیریکل بہت ایزی ہے بچوں جسٹ آپ کو اگر فارمولے یاد ہیں تو ان کے اندر ویلیوز پٹ کرنی ہوتی ہیں اب کریٹیکل فارم آف چارس لا میں بتانے جا رہا ہوں بچوں کریٹیکل فارم آف چارس لا کریٹیکل فارم آف چارس لا بچوں کریٹیکل فارم کیا ہے کریٹیکل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا پیچیدہ چیز ہے تو وہی چیز بچوں والیم اور ٹیمپریچر کے درمیان ریلیشن لیکن اس کو ذرا ڈیفرنٹ تریقے سے ڈرائیو کیا گیا ایک سٹیٹمنٹ ہم پڑتے ہیں کہ کوئی بھی گیس ہے اگر اس کے اوپر ایک ڈگری ٹیمپریچر بڑھا دو یا ایک ڈگری اس کا ٹیمپریچر کم کر دو جو اس کا اوریجنل والیم ہوتا ہے اس کے اوریجنل والیم میں وان اپان ٹو سیونڈی تری ٹائم کا چین جاتا ہے جیسے میں اس کی سٹیٹمنٹ پہلے لکھتا ہوں بچوں تو پھر آپ کے لئے آسان ہی ہوگی وین یا ہم اس میں بچوں ایسے کر سکتے ہیں وین ٹیمپریچر is increase or decrease by وین ٹیمپریچر is increase or decrease by decrease by 1 degree centigrade when temperature is increase or decrease by 1 degree centigrade volume of gas changes 1 upon 273 time of its original volume بچوں اس سٹیٹمنٹ میں کیا گیا ہے ہے کہ اگر ایک ڈگری temperature بڑھاؤگے یا ایک ڈگری temperature کم کروگے جو gas کا original volume ہوگا اس میں 1 upon 273 time کا change جائے گا یا 1 upon 273 factor کا change جائے گا جیسے آپ کو سمجھانے کے لئے بچوں میں suppose کرتا ہوں ہمارے پاس volume of gas volume of gas at 0 degree centigrade موجود ہے اس کو میں v not کہہ دیتا ہوں بچوں یہ original volume سمجھ لیں volume of gas at 0 degree centigrade ہے v not میں آپ سے کہتا ہوں volume of gas at 2 degree کیا ہوگا volume of gas at 1 degree centigrade 1 degree کا change کیا ہے تو بچوں اس کا volume original تو یہ رہے گا لیکن اس original volume میں 1 upon 273 factor کا change کرنا ہے یہ اس کی value ہے اور اس کا change نکالنا ہے تو v not کو 1 upon 273 سے multiply کرنے یہ آپ کے پاس اس کا 1 degree centigrade ہمارے پاس اس میں جو یہاں پہ temperature ہے وہ centigrade میں یہ یاد رکھیں 1 2 سے یہ اترے degree centigrade کا change جا رہا ہے اب اسی طرحے سے volume of gas at 2 degree centigrade بچوں آپ کو پلس اب یہ اس کے اندر اس کا جو ہے وہ 1 upon 273 temperature آپ کے پاس اس وقت t ہے تو اس لیے آپ اس کے ساتھ لکھو گے v not اس کا لازمت ہے 1 upon 273 جب t سے multiply ہو تو t over 273 آ جائے گا اب اس میں سے اگر ہم common نکال لیں تو v not اس equal to 1 plus t over 273 یہ volume at temperature t ہے اسی طرح سے اگر میں اس کو sal کرتا ہوں تو یہی mathematical form میرے پاس v not اس کا lcm لے لیتے ہیں بچھو 273 اوپر آ جائے گا 273 plus t آپ کو تا کسی چیز میں centi grade میں اگر 273 add کر دیں تو آپ کو بتا centi grade plus 273 تو temperature کس میں چلا جاتا بچھو kelvin میں اور kelvin والے temperature کو capital T سے denote کرتے تو یہ آ جائے گا v not یہ آپ کے پاس بن جائے گا کیونکہ ہمارے پاس یہ سال ہونے کے بعد v not آپ کے پاس بن gیا into کیونکہ آپ اس پورے factor کو آپ سال کر چکے الگ سے تو T over 273 یہ آپ کے پاس ہے اس وقت تو یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ اگر ہم اس factor کو اور simplify کریں یہاں پہ ہمارے پاس volume ہے یہ volume ہے جو 1 degree پہ تھا پھر 2 degree پہ پھر T degree پہ تھا اب volume at temperature T تھا وہ اس چیز کی کھول ہو جائے گا اس کو مزید میں آگے چلتا ہوں بچو تو اس کے اندر میں چینج لاتا ہوں بچو تو چار سلام میں نیکسٹ اس کی mathematical form ہم کیا بنا سکتے ہیں یہاں تک ہم اس کو رب کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس چیز کو بھی لکھ سکتے ہیں اب ہمارے پاس یہی mathematical form دوبارہ ادھر لکھ دیتا ہوں بچو اس کو ری ارینج کروں تو ایسے لکھ سکتا ہوں یہاں پہ جا کے وی نارڈ اوور ٹو سیونٹی تی انٹو تی ہو جائے گا اچھا وی نارڈ volume at zero degree سینٹی گریڈ پلس two سیونٹ تھری یہ constant factor ہے ایک fix value رہے گی اس کو constant کہہ دیتا ہوں تو وی ٹی is equal to k t ہو جائے گا تو پھر میں آپ سے کہوں وی ٹی والیم at temperature t is directly proportional to t ہو جائے گا تو بات تو وہیں پہ ختم ہوئی کہ کسی بھی gas کا volume temperature کے directly proportional ہوتا ہے اب بچو ہم اس کی graphical representation لکھتے ہیں تو میں آپ کے سامنے اس کی graphical representation بتانے لگا ہوں graphical representation اچھا graphical representation میں آپ کو بتا ہے کہ temperature بڑھو گے تو volume بڑھے گا اسی لئے اگر ہمارے پاس یہاں پہ graph draw کیا جائے تو ہم اس کا graph یہاں پہ بناتے ہیں بچو یہاں temperature لکھ دیتے ہیں یہاں volume لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے جیسے آپ کو بتا ہے کہ temperature zero ہے تو zero degree centigrade اگر temperature ہے تو کچھ نہ کچھ gas volume ضرور ہوگا بچو ایسے نہیں ہو سکتا کہ temperature zero ہے تو volume بھی zero ہو جائے اس لیے اسے origin سے میں start نہیں کروں گا جیسے temperature بڑھا رہا ہوں بچو جیسے temperature zero ہے تو اتنا volume ہے temperature اور بڑھا تو اتنا ہو گیا temperature بڑھتا جا رہا ہے volume بڑھتا جا رہا ہے تو میرے پاس ایک straight line آرہی ہے straight line indicate کہ volume is directly proportional to temperature لیکن میں نے zero نہیں کیا بچو میں اگر آپ سے کہوں یہ zero سے start کرنا کیوں غلط ہے تو آپ کہتے ہیں سار کیوں کہ کسی temperature کے اوپر یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ gas کا volume zero ہو جائے گیس ختم نہیں ہوگی گیس کمپریس ہو جائے گی لیکن اس کا volume zero نہیں ہو سکتا تو یہاں سے پتہ چال رہا ہے کہ volume of given mass of a gas is directly proportional to absolute temperature یہ تو اس کی critical form تھی اب ہم next topic کے اندر جاتے ہیں absolute zero کیا چیز ہے absolute zero ہمارے پاس کیا چیز ہے absolute zero یہ ایک تو یاد رکھیں بچو absolute zero بچے اس کو konfuse کرتے ہیں بچو ایک اس چیز کو کہ absolute zero کو عام طرح لوگ absolute temperature سمجھتے ہیں جبکہ absolute temperature وہ temperature ہوتا ہے جو Kelvin scale میں میئر ہوتا ہے جبکہ absolute zero وہ temperature ہوتا ہے جس کے اوپر کسی بھی gas کا volume theoretically zero ہو جاتا ہے ایک تو یاد رکھنا ہے it is the application of it is the application of چار سلا یہ آپ کے پاس چار سلا کی application ہے it is the application of چار سلا یہ چار سلا کی ایک application ہے اور اس کی definition کہ temperature at which volume of any mass of a gas become theoretically zero is called absolute zero it is the temperature at which volume of any mass of a gas become theoretically zero is called absolute zero اور وہ ہمارے پاس zero kelvin ہے یا centigrade میں minus two seventy three point one six degree centigrade ہے تو بچوں یہاں پہ ہمیں آج کے لیکچر کو روکھتے ہیں نیکسٹ اسی ٹاپک کو میں یہی